بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر ساجد اختر راج پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ڈائریا آہ لوز موشنز دست یا اسحال ہے اس کمپلینٹ کے ساتھ بہت سارے پیرنٹس آج کل اپنے بچوں کو لے کر ہماری اوپیڈیز میں اور ہمارے ہوسٹیلز میں وزٹ کر رہے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈائریا یا اسحال ہم کس کو کہتے ہیں یہ کس طرح سے پھیلتا ہے اس کی کیا کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اس سے بچاؤ کس طرح سے ممکن ہے آج ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اگر کسی کو ڈائریا موشنز ہو جائیں تو اس کو گھر پر کون کون سے ریمیڈیز کی جا سکتی ہیں اس کے لیے کون کون سے گھر پر ہی اس کو ٹیٹ کیا جا سکتا ہے ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ڈینجر سائنس کون کون سے ہیں اور ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ لوس موشنز اگر کسی کو ہیں تو کون سی چیزیں ہیں جو نہیں کرنی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو کرنی ہیں اور ہسپدال پہنچنے سے پہلے پہلے ہم نے کیا کچھ کرنا ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں تاکہ آپ تک تمام ہماری ویڈیوز ٹائن سے ملتی رہیں اگر بچا دن میں تین سے چار مرتبہ یا اس سے زائد پتلی پوٹی کر رہا ہے یا اس کے پکھانا کر رہا ہے اور اس میں اس کی کنسسٹنسی پانی کی طرح ہے بہت زیادہ پتلی ہے تو اس کو ہم ڈائریا ملیں گے ڈائریا کی دو اقسام ہیں اور اگر اس سے زیادہ مدد کا لوز موشنز ہے تو وہ کرونک ڈائریا میں آئے گا آج ہم ایکیوٹ ڈائریا کے بارے میں ڈسکس کریں گے لوز موشنز دست یا اس حال سادہ بھی ہو سکتے ہیں اور بہت زیادہ کمپلیکیٹیڈ صورتحال بھی اختیار کر سکتے ہیں اگر بہت زیادہ پتلے پکھانے بچا کر رہا ہے تو اس سے نہ صرف پانی کی کمی ہو رہی ہوتی ہے پانی کے ساتھ ساتھ نمچات کی کمی اور بہت سارے منرلز جو ہیں وہ بھی پانی کے ساتھ نکل رہے ہوتے ہیں اور بچہ بھی ہائیڈریشن کا شکار ہو رہتا ہے یہ خطرناک صورتحال ہے اس صورتحال میں فوراں ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر زیادہ کمپلیکیٹ ہوتا ہے تو فوراں ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اس سے پہلے کہ میں آگے ٹاپک کو لے کے چلوں میں آپ کو کچھ میٹس ہیں ان کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں وٹ اس نوٹ ڈائریا ایسی کونسی کنڈیشن ہیں جن کو ہم ڈائریا نہیں کہیں گے بچے جن کی عمر چھے مہینے سے کم عمر کی ہوتی ہے میں اس پریشانی کے ساتھ آتی ہیں کہ جیسے ہی وہ بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو بچہ دودھ پلانے کے فوراں بعد تھوڑی سی پوٹی کر دیتا ہے اور دن میں کئی مرتبہ اس طرح سے یہ کرتا ہے تو وہ اس کو ڈائریا سمجھ رہی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ پریشانی کی صورت میں آتی ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی بہت زیادہ وریسم کنڈیشن نہیں ہے بہت سارے بچوں میں یہ ہوتا ہے وقت کے ساتھ یہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اس کو ہم گیسٹوکولک ریفلکس کہتے ہیں اس کے لئے کچھ کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی بس بریسٹ فیڈنگ کانٹینیو رکھنا ہے دودھ بچے کو پلائے رکھنا ہے اور اس سے خیال رکھنا ہے تو یہ کوئی کمپلیکیٹڈ مسئلہ نہیں ہے بہت سارے بچوں میں یہ ہو جاتا ہے اور یہ ایک نارمل چیز ہے اس کو ہم دائریہ لیبل نہیں کریں گے کچھ بڑے بچوں میں بھی بچے تین سے چار مرتبہ دن میں پوٹی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پتلی نہیں ہوتی تو اس کو بھی ہم دائریہ میں نہیں لیں گے لوز موشن دست یا اسحال کیوں ہوتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو اب ہم ڈسکس کریں گے موسٹلی جو بچے ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں ان میں وائرل دائریہ ہوتا ہے وائرل مختلف وائرس ہوتے ہیں جو کہ روٹا وائرس ہے اڈینو وائرس ہے اور بہت سارے دوسرے وائرسز ہیں وہ بچے میں موشن کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے بچوں کو انٹی بائیٹک دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ان کو ہوم ریمیڈیز سے اور اپنے ڈاکٹر کو وزٹ کرنے سے ان کو منیج کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بیکٹیریل ڈائریہ کے شگار ہوتے ہیں ان میں اپنے معالج کے مشورے کے ساتھ ڈائریہ کی دوائیوں دی جا سکتی ہیں انٹی بائیٹکس بھی دیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ پیراسیٹک انفیکشنز ہوتے ہیں وہ بھی ڈائریہ کی کاز بنتے ہیں اس کے علاوہ کچھ کرونک انیسز ہیں لمبی بیماریاں لمبی عرصے سے بیماریاں چل رہی ہوتی ہیں ان سے بھی بچے کو ڈائریہ ہو رہا ہوتا ہے کچھ فوڈ الرجیز ہوتی ہیں کچھ خوراک ہماری جو ہوتی ہے وہ بچوں کو موافق نہیں آ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ڈائریہ بچے کو ہو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ میڈیسنز ایسی چل رہی ہوتی ہیں کچھ ایسی عدویات چل رہی ہوتی ہیں جن کے وجہ سے بچوں کو ڈائریہ ہو رہا ہوتا ہے انٹی بائیٹکس خود اگر کسی اور بیماری کے لیے چل رہے ہوں تو اس کی وجہ سے بھی انٹی بائیٹک اسوسییٹی ڈائریہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ سم ٹائمز جب ہم ٹریول کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ موگ کرتے ہیں تو اس وقت بھی جب پانی چینج ہوتا ہے اور صاف پانی نہیں مجسر آ رہا ہوتا تو اس وقت بھی بچے جو ہے ڈائریا کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کی وجہات میں پور سینیٹیشن یا ہائیجین ہے ہاتھوں کا بار بار نہ دھونا ہے پود کا صاف نہ ہونا ہے پانی کا صاف نہ ہونا ہے ان ساری وجہات کی وجہ سے بچہ بار بار پوٹی کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن بچوں کو مائیں اپنا دھوٹ پلاتی ہیں ان میں ڈائریا نہیں ہوتا بلکہ جو باٹل پیٹ بیبیز ہوتے ہیں ان میں بار بار ڈائریا ہو رہا ہوتا ہے پھر فیڈر ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ڈائریا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پیسی فائرز یوز کر رہا ہوتا ہے جس کو چوسنی اور اس کو وہ بھی ایک ڈائریا کا کاز بن رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ سم ٹائمز انپاسچر ایٹڈ ملک جو ہے بغیر اوبلا پان دودھ جو ہے وہ پلائے جا رہا ہوتا ہے وہ بھی ڈائریا کی ایک کاز ہوتا ہے سٹریٹ فوڈز ہمیں مل رہا ہوتا ہے جو ہم بازاری چیزیں ہم ریڈیوں سے ٹھیلوں سے قرید رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کٹے پھل جن پر مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں یہ بھی ایک مین وجہ ہے جو ہے ڈائریا ہونے کی اب ہم آتے ہیں ڈائریا لوز موشنز یا دست اصحال کی پریونشن کی طرف کہ کس طرح سے اس کو بچائے جا سکتے ہیں جیسا ہم نے ابھی پہلے ڈسکس کیا کہ وہ تمام وجہات جن کے وجہ سے ڈائریا ہو رہا ہے ان کو اگر ایڈریس کر دیا جائے اگر یعنی کہ بوٹل فیڈ وی بھی ہے تو اس کو ماں کا دودھ دیا جائے اگر بچہ صفائی کا خیال رکھا جائے ہاتھ دھو کے دودھ بنایا جائے اس کے علاوہ خود سے انٹی بائٹکس نہ شروع کی جائیں بزار سے لے کے خود سے دوائیاں نہ شروع کی جائیں تو وائرل ہوتی ہے تو اس میں انٹی بائٹک کا کوئی رول نہیں ہوتا اور وہ الٹا نقصان کر رہی ہوتی ہے اور اس کی بیعہ سے بھی ڈائریا ہو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہینڈ ہائیجین کا خیال رکھنا ہے خورا کو صاف رکھنا ہے اس کے علاوہ پانی کو صاف رکھنا ہے پانی اوبال کے پینا ہے اس کے علاوہ چھوٹے بچوں میں روٹا وائرس کے اگنسٹ ویکسین ای پی آئی شیڈول میں آویلیبل ہے اگر ہم اپنے بچوں کو پروپر ویکسین ایٹ کراتے ہیں تو ہمارے بچے ڈائریا سے بچ سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ دو سال کے عمر میں پہنچنے سے پہلے پہلے ستر فیصد جو ڈائریا ہے وہ وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے روٹا وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اگر ہم بچوں کو ویکسین ایٹ کرا لیتے ہیں تو بہت ساری کنڈیشن میں ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں اور بچوں کو ڈائریا نہیں ہوتا اب ہم ڈسکس کریں گے کہ گھر پر ہم ڈائریا کا علاج کیسے کر سکتے ہیں جیسے ہمیں پتہ لگے کہ ہمارا بچہ پتلے پکھانے کر رہا ہے تو اس کو فوراں جو ہے اورس یا ننکول والا پانی پلانا شروع کر دینا چاہیے اور کوشش کرنے چاہیے کہ زیادہ زیادہ اورس کا پانی پلاتے رہیں تاکہ بچے کے اندر ڈی ہائیڈریشن نہ ہو پانی اور نمکیات کی کمی نہ ہو بہت سارے پیرنٹس ایسے کرتے ہیں کہ بچوں کو ڈائریہ اگر وہ کر رہے ہیں وہ پکھانے کر رہے ہیں تو ان کا کھانا بھی نہ بند کر دیتے ہیں تو ایسا بلکل نہیں کرنا ہے کھانا بھی نہ بند کرنا ہے نارمل فیڈ دیتے رہنا ہے دودھ کا استعمال کراتے رہنا ہے اورس دیتے رہنا ہے میٹھی چیزیں نہیں دینی ہے جوسز کا استعمال نہیں کرانا ہے گھر پر Zinck دیا جا سکتا ہے Zinck کا سیرپ ملتا ہے ہے کتروں میں بھی کچھ ملتا ہے تو وہ کانٹینیو کرا جا سکتا ہے چودہ دن کے لیے دیتے ہیں اس کے علاوہ گھر پر مختلف فارمولیشن میں ملتے ہیں پرو بائیوٹکس دیا جا سکتے ہیں وہ نیچرلی جو ہے جو ہماری آتے ہیں ان کے ہمیوسٹیس کو برقرار رکھتے ہیں دہی دے سکتے ہیں کیلا دے سکتے ہیں کھچڑی دے سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو پانی اور اور سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے رسکس کیا ہے جب تک کاز اسٹیبلش نہیں ہوتی اگر وہ وائرل ڈائریہ ہے تو اس میں انٹی بائیوٹکس کا کوئی رہ نہیں ہے تو ایسے ہی خام خواہ میں انٹی بائیوٹکس یا ایک دوسرے سے پوچھ کے دوائیاں نہیں شروع کرنی ہے اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اپنے مستند ڈاکٹر کو چیک کرانا ہے اور اس سے پوچھ کر اگر وہ ہی سمجھے گا تو پھر انٹی بائیوٹکس اور کچھ عدویات بچے کو دے گا آہ ورنہ ایسے خود سے نہیں دینا ہے سمٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ بچہ اور اس اس کا ذائقہ پسند نہیں آ رہا ہوتا وہ نہیں لے رہا ہوتا تو پھر ہم نے آلٹرنیٹیو اور اس کے آلٹرنیٹیوز کی طرف آنا ہے اور اس کے آلٹرنیٹیو کیا ہو سکتے ہیں کہ ہم نے آہ لسی میں نمک ملا کے دے سکتے ہیں سادہ پانی بھی اس کو کلاتے رہنا ہے اس کو دہی دیتے رہنا ہے اس کو کچڑی دیتے رہنا ہے اس کے سکنج بین دھر پہ بنائی جا سکتے ہیں لیمون ڈالا جا سکتا ہے اس کے اندر نمک ڈالا جا سکتا ہے میتھا بہت معمولی سا ہلکا سا ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ ماں کا دودھ اور دودھ پلاتے رہنا ہے فیڈنگ جاری رکھیں ہیں تو یہ وہ ریمیڈیز ہیں یہ وہ اقدامات ہیں جو ہم نے کرنے ہیں تاکہ ہمارا بچہ پریونٹ رہے اس کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہو اس کو پانی اور نمکیات کی کمی نہ ہو بچوں میں جیسے ہی ڈائریہ ہوتا ہے تو کچھ بچوں میں ڈائریہ کے ساتھ ساتھ وومٹنگ یا الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں جس سے مسئلہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو اس کا پانی اور نمکیات ضائع ہو رہا ہوتا ہے دوسرا وہ لے نہیں پا رہا ہوتا تو ایسے صورت میں بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اگر بچہ وومٹ بھی کر رہا ہے تو ہم نے تھوڑی سی مقدار میں بار بار ہفتے کے ساتھ اس کو فیڈنگ کراتے رہنا ہے اور فوراں اپنے ماہر امراض اتفال کے پاس جانا ہے اور اس کو چیک کرانا ہے کوشش کرنی ہے کہ بچے کے اندر ڈی ہائیڈریشن نہ ہو پانی کی کمی نہ ہو بچوں میں ڈائریہ کے ساتھ سمٹائمز وومٹنگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پر ایک کامپلیکیٹر سے سی سیچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے ایک تو بچہ لے نہیں رہا اور دوسرا وہ نکال بہت زیادہ رہا ہے تو اس صورت میں ایک وریسم کنڈیشن ہو جاتی ہے جس میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو سکتی ہے تو ہم نے روکنا نہیں ہے یہاں پر بھی اگر بچہ وومٹ بھی کر رہا ہے تو کوشش کرنا ہے چمچ کے ساتھ یا تھوڑ تھوڑے سے سپس کے ساتھ اس کو بار 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 آہ وارس منکول والا پانی دیتے رہنا ہے تاکہ پانی کی کمی نہ ہو اور آہ اس کے ساتھ ہم نے کلہ کچھڑی یہ چیزیں دینی ہے کاربونیٹڈ ڈرنکس جن کو ہم کولاز یا درنکس کہتے ہیں وہ نہیں دینی ہے میٹھی چیزیں ہم نے نہیں دینی ہے فروٹ جوسز ہم نے نہیں دینے ہیں باہر کے چیزیں ہم نے نہیں دینی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ گھر پر ہی ہم آہ آرس یا سکنڈین یا گھر کی چیزیں ہم بنا کر دیں اب ہم ان کنڈیشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے ایسے ڈینجر سائنس ہیں کون کون سی ایسی خطرے والی باتیں ہیں کہ ہم نے ریڈ الیٹ ہو جانا ہے اور فوراں ہم نے اپنے ہسپتال کی طرف رش کرنا ہے اور فوراں اپنے بچے کو لے کر اپنے مستقلت قریبی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے وہ ڈینجر سائنس کیا ہیں اگر ہمارا بچہ بہت زیادہ چھوٹا ہے اور اس کے موشن سٹارٹ ہو گئے ہیں تو پھر ہم نے اس کو خود سے ٹریٹ نہیں کرنا فوراں کوشش کرنی ہے کہ اپنے قریبی معالج کے پاس جانا ہے اگر بچہ بہت زیادہ پوٹیاں کر رہا ہے تو پھر بھی ہم نے گھر پر اس کا علاج نہیں کرنا اگر بچہ وومٹنگ بھی کر رہا ہے ڈائریہ کے ساتھ ساتھ تو پھر بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جلد از جلد اپنے ڈاکٹر کے پاس پہنچیں اگر بچے کے سٹول کے ساتھ بلڈ آ رہا ہے یا اس میں میوکس آ رہا ہے تو یہ ڈائس انٹری اور بہت ایک کامپلیکٹیڈ سی صورتحال ہو سکتی ہے جس میں مختلف ہم کی عدویات کی زور پڑھ سکتی ہے تو فوراں اپنے ڈاکٹر کے پاس رش کرنا ہے بچے کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے گنودگی کا شکار ہو رہا ہے بچے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو فوراں اپنے ڈاکٹر کے پاس ہم نے رجوع کرنا ہے اس کے علاوہ میں ڈی ہائیڈریشن یا پانی کی کمی کے آپ کو سائنز یا علامتیں بتاتا چلو ان کے اگر بچہ گنودگی کا شکار ہو رہا ہے بچہ بہت زیادہ ڈھیلا ہو گیا ہے بچہ بہت کم چھوٹا بشاپ کر رہا ہے یورین بہت کم آ رہا ہے اس کا اس کے علاوہ ڈارک کلر کا یورین آ رہا ہے یہ بہت گاڑھا آ رہا ہے بچے کو جب رو رہا ہے تو اس کے آنسوں نہیں نکل رہے ہیں اس کے ہونٹ خوشکو رہے ہیں اس کی آنکھیں اندر کی طرف دھنس رہی ہیں اور جو بچے کا فانٹینیلا ہوتا ہے جو انٹینیلی فانٹینیلا یہ یہ والے جو تعلو والا جگہ ہوتا ہے اگر یہ نیچے کی طرف ڈپریس ہو رہا ہے اور اگر ہم بچے کو پیٹ پر ہاتھ لگائیں اور اس کو پنچ کر کے دیکھیں تو اس کا سکن کا ٹرگر وہ بہت زیادہ لوز ہو رہا ہے تو پھر بھی جو ہے یہ ایک نیجر سائنس ہیں جو کہ شو کرتے ہیں کہ اس میں بچے میں پانی کی کمی ہونا شروع ہوگی ہے تو فوراً اس کو آئی ویری ہائیڈریشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کو ڈرپس کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو فوراً اس کو ریش کرنا ہے ہسپدال کی طرف اپنے ڈاکٹر کو چیک کرانا ہے اور اس کو ٹریٹ کرانا ہے کیونکہ یہ پیچیدہ صورتحال اختیار کر سکتی ہے اور خدا نہ خواستہ یہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے آخر میں میں ان ساری چیزوں کو سمرائز کروں گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے جیسے ہی بچہ کو ڈریا کا شکار ہوتا ہے اس کو وارس دینا ہے اس کو مدر مل کے دیئے رکھنا ہے اس کو باٹل فیڈ آوائیڈ کرانا ہے کوشش کرنی ہے کہ صفائی کا خیال رہے ہینڈ واشنگ کو پروموٹ کرنا ہے جیسے ہی دودھ بنائے تو دودھ بناتے وقت ہاتھ دھوکے اور ساتھ ستری انوائمنٹ میں دودھ دینا ہے بچے کو زنگ دیے رکھنا ہے اس کو جیسے ہی اگر کوئی ڈینجر سائن ڈیویلپ ہوتا ہے تو فوراً ہسپدال کی طرف رائش کرنا ہے بچے کو بھوکا نہیں رکھ کیا نہیں کر سکتے ان میں ہے کہ بچے کو بھوکا نہیں رکھنا اس کو نہیں دے سکتے میٹھے شربت نہیں دے سکتے انٹی بائیوٹکس خود سے نہیں دے سکتے اگر کمپلکیشن ڈیویلپ ہو رہی ہیں بچے پانی کی کمی کا شکار ہو رہا ہے آہ بچے کو غنودگی ہو رہی ہے بچے میں ڈی ہیڈریشن کے سائنز آ رہے ہیں تو فوراً ہسپدال کی طرف رش کرنا ہے دیر نہیں کرنی اور آہ ہم اپنے بچے کو اس طرح سے آہ اس جاندے با کو بیماری سے بچا سکتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک یہی تک تھا آہ اگر آپ کو پسند آیا تو اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کرنے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں تاکہ ہمارے آہ تمام ویڈیوز آپ تک ٹائم لی پہنچتی رہیں آہ اس کے ساتھ آپ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو بہت بہت شکریہ